بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹن ہے جس کا نام ٹرگنومیٹرک آئیڈنٹیٹیز ہے اور اس پہ ہم اس لیکچر میں ہم جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ہاف اینگل آئیڈنٹیٹیز اسے پچھلی لیکچر میں ہم نے ڈبل اینگل آئیڈنٹیٹیز پڑھا اور اب ہم اس لیکچر میں ہاف اینگل آئیڈنٹیٹیز کو پڑھیں گے اچھا اب جس طرح سے ہم نے ڈبل اینگل آئیڈنٹیٹیز پڑھا تھا اسی طرح سے یہ ہاف اینگل آئیڈنٹیٹیز ہے اس میں تھوڑا بہت فرق ہے کانسپٹ کا سیم ہے کانسپٹ سیم ہے تو ڈبل اینگل آئیڈنٹیٹیز بنانے کے لئے اس سے پہلے ہم نے تین ایکویشن میں نے لکھی تھی کون کون سی ایک سائن آف الفہ پلیس بیٹا از ایکل ٹو کس کے ہی ہوتا ہے سائن آفہ کوز بیٹا پلیس کوز آفہ انٹو سائن بیٹا اس کے علاوہ کوز کی ایکویشن لکھی تھی cause of alpha plus beta کی وہ equal ہوتا ہے cause alpha into cause beta minus sine alpha into sine beta اور اس کے علاوہ third equation لکھی تھی tangent کی tangent of alpha plus beta جو کہ equal ہوتا ہے tangent of alpha plus tangent of beta divided by one minus tangent alpha into tangent beta اچھا اب یہاں پر ہم نے ان سب کی half angle identities بنانی ہے تو پہلے تو ہم اس کو لے کر چلتے ہیں sine of alpha plus beta اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ alpha کو replace کر دیتے ہیں alpha by 2 سے کیونکہ half angle بنانا ہے نا تو put alpha is equal to alpha by 2 اور اس کے علاوہ beta is equal to alpha by 2 تو کیا یہ ایسے half angle بن جائے گا نہیں کیونکہ یہاں پر ہم بنائیں گے لکھیں گے alpha by 2 plus alpha by 2 یہ تو alpha بن جائے گا دونوں سم ہو کے تو ہم اس سے find نہیں کرتے صحیح ہے اس سے ہم find نہیں کرتے دیکھیں پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈبل آنگل آئیڈنٹریز نکالا تھا جو کہ تھا پہلے میں cause کا لکھتا ہوں cause of 2 alpha کس کے equal تھا تین اس کی فارم میں پڑی تھی میں ایک فارم لکھتا ہوں 2 cos square alpha minus 1 اچھا یہ ہے ڈبل angle identity اس میں اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کو ہم ایسے کرتے ہیں کہ alpha by 2 سے replace کر دیتے ہیں alpha کو alpha by 2 سے replace کر دیتے ہیں put alpha is equal to alpha by 2 تو کیا یہ بن جائے گا cause of 2 into alpha by 2 is equal to 2 cause square alpha by 2 minus 1 یہ بن گیا تو اب اس کو تھوڑا simplify کر لیتے تو یہ بنے گا cause of یہ 2 2 سے cancel out ہو جائے گا cause of alpha is equal to 2 cause square alpha by 2 minus 1 تو کیا یہ یہ ہاں پہ alpha by 2 آیا نہیں آیا لیکن right side پہ دیکھیں alpha by 2 آ رہا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں اس کو eliminate کر لیتے ہیں یہاں سے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ 1 کو اس side پہ لے آئیں گے 1 plus cause alpha 1 plus cause alpha بن جائے گا is equal to 2 cause square alpha by 2 اور اس کے علاوہ 2 کو بھی ہم اس side پہ لے آتے ہیں 1 plus cause alpha whole divided by 2 تو پھر یہاں پہ کیا بچا cause square alpha by 2 لیکن ہم نے cause alpha by 2 نکال رہا ہے صرف تو ہم دونوں side پہ square root لے لیتے ہیں 1 plus cause alpha کے ساتھ کیا آئے گا کونسا sign آئے گا plus اور minus کا sign آئے گا اچھا تو یہ تو ہم نے find کر لیا کیا cause of alpha by 2 یعنی کہ cause کی half angle identity اب ہم آتے ہیں sign کی half angle identity پہ صحیح وہ بھی ہم کسے drive کریں گے cause کے double angle identity سے یہاں پہ بھی ہم نے شروع میں کیا cause کی angle identity use کی cause of two alpha لیکن یہ کیا ہے یہاں پہ two cause alpha minus one یہ والی form ہے تو ہم دوسری form use کرتے ہیں جس میں sign آرہا ہوگا کون سی ایسی تھی اگر نہیں یاد تو آپ پرشلہ lecture روائز کیجئے آپ کو یاد ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر لکھ رہا ہوں cause two alpha is equal to one minus two sine square alpha صحیح ہے تو یہ یہاں پر اس میں sign آرہا ہے تو اس میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ alpha کو alpha by two سے replace کر دیتے ہیں تو put alpha is equal to alpha by two تو یہ کیا بنجے گا cause two اور alpha کے جگہ alpha by two is equal to one minus two sine square alpha by two صحیح ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ two two سے تو cancel out ہو جائے گا تو یہ بنجے گا cause alpha is equal to one minus two sine square alpha by two اچھا اب ہم نے تو نکالنا ہے sine alpha by two تو اس کے لئے ہم one کو سیٹ پہ لے آتے ہیں تو یہ کیا بنجے گا cause alpha minus one is equal to minus two sine square alpha by two اچھا اب یہاں پر minus two بھی اس کے ساتھ multiply ہوتا ہے یہاں پر ہم divide کر دیتے ہیں تو یہ کیا بنجے گا cause alpha minus one divided by minus two ٹھیک ہے is equal to کیا جائے sine square alpha by two اس کو simplify کر دیتے ہیں یہ minus two پر multiply کر دیتے تو یہ بنجے گا one minus cause alpha divided by two is equal to sine square alpha by two لیکن ہم نے صرف square نہیں اس کے اوپر ہونا چاہیے sine alpha by two ہم نے find کرنا ہے تو دونوں سائٹ پہ square روٹ رہتے ہیں تو one minus cause alpha divided by two کے اوپر square root is equal سائن کی half angle identity ٹھیک ہے تو اس سے پہلے ہم نے cause کی half angle identity use نکالی جو کہ one plus cause alpha divided by two کا square root ہے اور اس کے بعد ہم نے sine alpha by two نکالی یعنی کہ sine کی half angle identity نکالی جو equal one minus cause alpha divided by two دون میں فرق کیا ہے اس میں plus سائر ہے اور اس میں minus آر ہے ٹھیک تو ہم نے نکالی کس سے cause کی double angle identity سے ٹھیک ہے جس میں cause آرہا تھا جس form میں cause کی double angle identity تین طرق یہ نا تو جس میں cause آرہ تھا اس کو ہم نے use کر کے اس میں alpha by two alpha کی جگہ put کر کے تو نکال لی اور جس میں sign آرہ تھا جس form میں sign آرہ تھا cause کی double angle identity میں تو اس میں ہم نے alpha کی جگہ alpha بھی replace کیا اور ہمارے پاس کیا آگیا sign کی half angle identity اچھا ایک اور رہ گی ہے tangent کی تو tangent تو simple سی بات ہے کہ tangent کس کے equal ہوتا سب کو پتا ہوگا tangent equal ہوتا ہے sine over cause کے ٹھیک ہے تو sine over cause کے equal ہوتا ہے تو tangent alpha by 2 کس کے equal ہوگا tangent alpha by 2 sine alpha by 2 divided by cause alpha by 2 کے تو یہاں ہم sine alpha by 2 ہم نکال چکے ہیں اس کی value cause alpha by 2 اس کی value بھی تو ہمارے پاس آجے گی کس کی value tangent alpha by 2 ٹھیک ہے تو میں یہاں لکھنے جا رہا ہوں sine alpha by 2 اوپر ہے تو 1 minus cause alpha divided by 2 کا سکے root divided by cause alpha by 2 کی value کیا ہے 1 plus cause alpha divided by 2 کا سکے root اور باہر ساتھ میں plus minus ہے ٹھیک ہے تو یہ آگی value کی 10 alpha by 2 کی لیکن اس کو ہم مزید simplify کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ 2 جو ہے سکے root 2 سے cancel out ہو جائے گا تو مزید simplify ہو جائے 1 minus cause alpha divided by 1 plus cause alpha کا whole square root plus minus تو یہ ہے tangent alpha by 2 کی value tangent alpha by 2 یعنی tangent کی half angle identity تو یہ تو ہو گیا half angle identities آگے ہم کیا کرتے ہیں triple angle identities کے اوپر آتے ہیں triple angle identities میں کیا نام سے ظاہر ہے تین دفعہ یعنی کہ تین گنا angle triple angle identities اچھا جس طرح سے half angle identities میں alpha by 2 ہے ٹھیک ہے double angle identity میں 2 alpha ہے اور triple angle identity میں پھر کیا ہوگا 3 alpha ٹھیک ہے تو same چیز ہے اس کو بھی ہم prove کر لیتے ہیں تو find کر لیتے ہیں کس طرح سے ٹھیک ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ وہی والا فرمولہ ہم use کریں sine of alpha plus beta کو use کریں گے یا پھر ہم اس کو direct اس طرح سے لکھ لیتے ہیں کہ sine of 3 alpha triple identity کیا ہوتی ہے 3 alpha یعنی کہ 3 angle بن جائے گا 3 alpha اس کو ہم 3 alpha کو لکھ سکتے ہیں sine of 2 alpha plus alpha ٹھیک ہے 3 alpha ہم لکھ سکتے ہے 2 alpha plus alpha یا alpha plus 2 alpha ٹھیک تو میں نے 2 alpha plus alpha لکھا اس کے بعد sine of alpha plus beta یعنی کہ آپ alpha consider کر لیں اور اس کو beta تو sine of alpha plus beta کا formula apply کر دیں تو کیا بنے 가 sine of 2 alpha into into cause alpha plus cause of 2 alpha into sine alpha یہ نے formula open کر دیا اس کے بعد آپ دیکھیں تو sine of 2 alpha یہ double angle identity اس کے اندر آگئی تو اس کے جگہ ہم اس کی value پھوٹ کر دیتے ہیں اس کی identity پھوٹ کر دیتے ہیں sine of 2 alpha کس کے اقل ہوتا ہے 2 sine alpha cause alpha 2 sine alpha اس کے بعد cause alpha 7 میں پہلے سے موجود ہے plus cause of 2 alpha cause of 2 alpha یہ بھی double angle identity ہے cause کی تو اس کے جگہ ہم اس کی value use کرتے ہیں sine والی کیونکہ اس کے ساتھ sine multiple ہو رہا تو 1 minus sine 1 minus 2 sine سو care alpha یہ ہے cause of 2 alpha کی جگہ آگیا اور اس کو تھوڑا simplify کرتے ہیں 2 sine alpha into cos square alpha plus sine alpha اس کو اب bracket open کر کے multiply کر دیتے ہیں sine alpha اور minus 2 sine cube alpha یہ بنتا ہے نا اچھا آگے اس کو ہم مزید کس طرح سے solve کر سکتے 2 sine alpha ساتھ میں کیا ہے cause square alpha کی جگہ ہم اس کو completely ہم sine ملے آتے ہیں تو sine ملانے کے لئے کیا ہو جائے گا cause square alpha کی جگہ ہم 1 minus sine square alpha use کرتے 1 minus sine square alpha into sine alpha اور بعد میں 2 بھی ہے 7 plus sine alpha minus two sine cube alpha اچھا تو یہ بن جائے گا two sine alpha minus two sine square بلکہ sine cube ہو جائے گا square تو یہاں پہ ہے نا یہ sine alpha سے multiple آگا تو sine cube alpha بن جائے گا plus sine alpha minus two sine cube alpha اب اس کو جو ایڈ ہو رہی ہیں اپس میں اس کو ایڈ کر لگتے ہیں یہ two sine alpha اس میں add ہو گا تو کیا بن جائے گا three sine alpha اور minus two sine cube اور minus two sine cube جو ہے وہ add ہو کے کیا بن جائے گا minus four sine cube alpha So یہ ہمارے پر آ چکی ہے sine three alpha کی value یعنی sine three alpha کی identity triple angle identity of sine اس کے equal ہوتی ہے بہت آسان ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد بھی رکھنی ہے اس کے بعد ہم cause کی بھی find کر لیتے ہیں cause three alpha جس طرح سے ہم sine three alpha کی find کی ہے اسی طرح سے بالکل cause three alpha کی بھی ہے cause three alpha جس طرح سے ہم نے sine کو لکھا تھا اسی طرح سے میں یہاں پر cause کو بھی لکھوں گا cause of two alpha plus alpha ٹھیک ہے three alpha کو میں نے توڑ کے لکھا two alpha plus alpha تو یہاں پر دیکھیں فارمولا apply کریں cause alpha plus beta تو یہ کیا بنے گا cause two alpha into cause alpha minus sine two alpha into sine alpha تو اب آگے ہم دیکھیں تو یہاں پر cause two alpha double angle identity اس کے اندر بھی آگئی ہے تو اس کے جگہ ہم double angle identity use کرتے ہیں تو کون سے آئے گی cause والی two cause square alpha minus one اور ساتھ میں multiple کیا ہو رہا ہے cause alpha minus اب یہاں پہ sine two alpha sine two alpha کے جگہ اس کی identity two sine alpha cause alpha اور ساتھ میں sine alpha پہلے سے موجود ہے تو یہ multiple ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ مزید ہم کس cause cube alpha minus cause alpha minus two sine alpha two sine square alpha cause alpha کیونکہ یہ sine alpha دونوں multiple ہو رہے ہیں تو sine square بن جائے گا تو ہمارے لئے اور آسانی ہو گئی ہے ہم نے اصل میں جو cause 3 alpha cause 3 alpha جو ہے cause کی triple identity ہے تو اس کا result ہم completely cause میں لانا چاہ رہے ہیں اسی لئے میں نے یہاں پر identity جو double angle identity یا cause کی وہ بھی ہم نے cause والی apply کی ہے جس میں صرف cause آتا ہے sine نہیں آتا اس طرح سے اوپر جو ہم نے identity use کی تھی sine کے triple angle identity کے لئے cause 2 alpha کی کون سی والی form use کی تھی جس میں صرف sine آتا cause نہیں آتا sine کے لئے sine cause کے لئے cause تو یہاں پر minus cause alpha آجائے گا اور یہاں پر ہم sine square کی جگہ ہم اس کی identity use کر لیں sine square alpha plus cause square alpha is equal to one value identity use کر یں تو sine square alpha کی value کی 1 minus cause square alpha تو آگے مزید اس کو solve کر لیتے ہیں اب تو ساری cause میں آ چکی ہیں بس simplify کرنے کی دیر ہے اس میں two cause cube alpha minus cause alpha minus two cause alpha اور plus two cause cube alpha ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا four cause cube alpha ٹھیک ہے یہ میں نے ایڈ کی ہیں ان کو four cause cube alpha اور یہ دونے ایڈ ہوں گے تو minus three cause alpha تو یہاں سے ہمارے پاس triple angle identity آئی ہے یعنی cause کی cause three alpha cause three alpha کس کے equal آیا cause three alpha equal آیا ہے four cause cube alpha minus three cause alpha ٹھیک ہے یہ جو identity ہے triple angle identity cause کی وہ آپ نے یاد بھی رکھنی ہے آگے ہم اس کو use بھی کریں گے اچھا اس کے بعد tangent کی ہے tangent کی triple angle identity جس طرح سے ہم cause کی اور sign کی کر چکے ہیں اس طرح سے ہم tangent کی بھی کریں گے تو tangent of three alpha is equal to tangent of two alpha plus alpha تو میں تیز تیز اس کو solve کرتا ہوں تاکہ یہ miss نہ ہو جائے باقی تو آپ کو سمجھ آ ہی گئی ہوگی tangent of two alpha plus tangent of alpha divided by one minus tangent two alpha into tangent alpha simply میں نے tangent of alpha plus beta کا formula apply کیا اس کے بعد یہاں tangent of two alpha double angle identity آ رہی ہے تو اس کا formula use کر لیں گے اس کی identity use کر لیں گے two tangent alpha divided by one minus ten square alpha اور plus ten alpha پہلے سے موجود موجود divided by one minus tangent two tangent اس میں بھی ہم double angle identity use کر رہے ہیں ٹھیک ہے one minus ten square alpha into ten alpha اچھا اس کو مزید simplify کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا result آئے گا two tangent alpha plus tangent alpha یعنی کہ آپ اس کا لیں گے lcm لیں گے ٹھیک ہے تو lcm لیں گے اوپر بھی آئے گا نیچے بھی آئے گا دونوں cancel out ہو جائیں گے تو باقی terms میں directly لکھ رہا ہوں کیا آئیں گی آپ کے پاس divided by one minus ten square alpha minus two ten square alpha اس کے بعد آپ دیکھیں اس کو مزید تو بن جائے گا three ten alpha اور minus ten cube alpha آجائے گا divided by divided by آرہے one minus یہ دونوں بھی add up ہو جائیں گی تو three ten square alpha بنا دیں گی تو یہ کس کے equal ہے tangent three alpha کے یہ tangent کی triple angle identity ہے تو یہ پر یہ half angle identity بھی ختم ہوئی double angle identity identities بھی ختم ہوئی یہاں پر ہم اس lecture کو ختم کرتے اور next lecture سے exercise 10.3 start کریں